بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل اور دو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویریابل پریکوینسی ڈرائو کے بارے میں یہ میرے ساتھ ایک اے بی بی کا ویریابل پریکوینسی ڈرائو انورٹر ہے اور اس کے کنکشن کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک واج کیجئے ٹھیک ہے یہ اے بی بی کے جانب سے بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ 1.5 کلو وارٹ کا انورٹر ہے وی اپ ڈی ہے ویریابل پریکوینسی ڈرائو انورٹر ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ وی اپ ڈی کہاں پر یوز ہوتا ہے دوستو جیسے کہ ہمارے ساتھ موٹرز ہوتے ہیں تری پیز موٹر ہو یا سنگل پیز موٹر ہو اگر ہم اس کی سپیڈ کو ریگولیٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایک ویریابل فریکوینسی ڈرائو یہ میرے ساتھ ایک تری پیز ویریابل فریکوینسی ڈرائو ہے اور ہم زیادہ تری پیز موٹر کی سپیڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے ساتھ سیلنگ پہن ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک چوٹا سا ڈائمر یوز کرتے ہیں اور اسے ہم سپیڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ یہ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ پریکوینسی کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں یعنی پریکوینسی کو ہم کم اور زیادہ کرتے ہیں جس کو ہم ہرڈز کے نام سے جانتے ہیں ایج زیڈ تو آپ پریکوینسی کو اگر کم کریں گے تو ہمارے ساتھ موٹر کا سپیڈ بھی کم ہوگا لیکن اس کی جو پاور ہوگی وہ کم نہیں ہوگی یعنی جو طاقت ہوگا وہ سیم ہی رہے گا لیکن سپیڈ آپ اس کا کم اور زیادہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک انورٹر میں ہمارے ساتھ ٹارک نہیں ہوتا یعنی اگر آپ اس سے ایک موٹر کو چلانا چاہتے ہو اور زیرو پریکوینسی سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اس وقت وہ موٹر جو ہوگا وہ ٹارک نہیں پکڑے گا یعنی جو سٹارٹنگ کرنٹ ہوگا وہ اس میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس انورٹر کو اگر آپ سامنے سے دیکھتے ہو تو سب سے پہلے ہمارا ساتھ دسپلی ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ بٹنز لگی ہوئے ہیں جس سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس انورٹر کو ہم آن کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اور اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں موٹر کو پار ورڈ میں چلانا ہے ریوئس میں چلانا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں ہم یہاں سے چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ سپیڈ کے لئے ایک ویریبل ریزیسٹر ہے یا اس کو ہم ایک والیوم کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہم یہاں سے اگر ہم سپیڈ کو کم کریں گے تو وہاں پر ہمارا سیت پریکوینسی جو ہوگی وہ کم ہوگی اور اس طرح ہم ہمارا جو موٹر کا سپیڈ ہوگا وہ بھی ڈاریکلی کم ہو جائے گا یہاں اس جگہ کے اگر بات کرتے ہیں اس سلوٹ کی بارے میں تو یہاں پر ای بی بی کا ایک پلش ڈراب ملتا ہے جو ایک الگ ڈیوائس ہوتا ہے جس سے آپ پھر کسی بھی جگہ سے اس کو کٹرول کر سکتے ہیں تو آپ اس کا ایک پوائنٹ یہاں پر لگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس انورٹر کے بارے میں ایک تھوڑا اور گائیڈ آپ کو کترج کرتا چلو جاؤ دوستو یہ انورٹر جو ہے آپ اس کو انپوٹ سنگل پیس بھی دے سکتے ہیں اوٹپوٹ آپ کو یہ تری پیس میں دے گا لیکن یہ تری پیس جو ہوگا تری پیس تری ایٹی والا نہیں ہوگا بلکہ تری پیس ٹورٹی ٹورٹی ہوگا یعنی دو پیسوں کے بیچ ہمارے ساتھ جو آؤٹپٹ ہوگی وہ ہمارے ساتھ ٹورٹی ہوگی ٹھیک ہے یا ٹورٹی تک ہوگی تو اگر آپ کے پاس ایک تری پیس موٹر آپ اس سے کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے سٹار میں تری ایٹی والا پر تو اگر آپ اس وئی ایڈی سے کنٹرول کریں گے یا وئی ایڈی سے چلانا چاہیں گے تو آپ نے اس موٹر کو پھر ڈلٹا میں کرنا ہوگا اس کا کنیکشن جو آیا ہے آپ نے ڈلٹا میں کرنا ہوگا تو آپ اس کو یہاں سے سنگل پیز بھی دے سکتے ہیں تری پیز بھی دے سکتے ہیں اوٹ پوٹ آپ کو یہ تری پیز بھی پروائیڈ کر اگر آپ سنگل پیز لون چھلانا چاہتے ہو تو آپ یو وی سے لے سکتے ہو یا وی وی سے لے سکتے ہو تو یہاں پر ہمارے ساتھ مین ٹرمینلز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو وی اور ڈبیو یہ ون ون لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ اگر آپ دینا چاہتے ہو انپوٹ سنگل پیز تو آپ ان دونوں کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اوٹ پوٹ آپ کا جو موٹر ہے وہ یہاں سے آپ اوٹ پوٹ لے سکتے ہو اس انورٹر کی ایک خاص بات آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ہمارے ساتھ سولر سے بھی کام کرتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس سولر پینلز لگی ہوئے ہیں اور پھر آپ اس سے ایک موٹر چلانا چاہتے ہو یا آپ اپنے جو سولر پینل کی سپلائی ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہو ٹو 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 ٹی میں یا آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہو ٹو 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 ٹری پیس سسٹم میں تو آپ اس انورٹر سے کر سکتے ہو دوستو اس کے لئے ہمارے ساتھ یہ بی آرکے کا لکھائے فلس اور بی آرکے تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا پازیٹیو دینا ہے یہاں پر نیگیٹیو دینا ہے اب یہ کتنے ارڈ سے کام کرے گا یعنی آپ نے ڈی سی اس کو کتنی پروائیٹ کرنی ہے دوستو آپ نے ڈی سی اس کو پروائیٹ کرنی ہے تقریباً تین سو ارڈ سے لے کر ساڑھے تین سو ارڈ تک یعنی اگر آپ کی تین سو ارڈ دو سو اسی سے بھی چل جا ہے لیکن آپ نے تین سو ارڈ سے زیادہ اس کو پروائیٹ کرنا ہے تب ہی آپ کا یہ انورٹر کام کرے گا تو یہ ہمارے ساتھ ایک سولر انورٹر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹا کے بارے میں یعنی یہاں پر جو کنیکشنز ہے اس کے بارے میں تو سب سے پہلے ایس سی آر ہے جو سکرین کے لیے ہے اس کے بعد اے ون اور اس کے بعد جی این ڈی یعنی گراؤنڈ تو یہ ہمارے ساتھ جو انالاک انپوٹ ہے آپ انالاک انپوٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ ریفرنس الٹیج ہے ٹین فلس الٹ ہے اسی طرح ٹونٹی فور الٹ ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ گراؤنڈ ہے تو یہ ہمارے ساتھ ریفرنس الٹ ہے اچھے ٹھیک ہے اور اسی طرح آتے ہیں اس کے بعد یہ کامن ہو گیا ساری چیزیں اس کے بعد ڈی ون ڈی ٹو ڈی ترٹین اور اسی طرح یہ ڈی فیفٹین تک تو یہ ڈیجیٹل انپوٹس کے لیے یہ ایک ٹرمینل یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی پیل سی یا کوئی اور کنٹرولر لگانا ہے تو یہ آپ کو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ یہاں پر ایک چھے ایمپیر کا ریلی لگی ہوئی ہے یہ کامن ٹرمینل ہے یہ ان سی اور ان او اے تو آپ یہاں سے بھی کوئی چیز کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر چھے ایمپیر کی ایک ریلی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے آپ آپ یہاں پر اردھ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح یہاں بھی اردھ کے لئے کچھ سکریو ہے جس میں ہمارے ساتھ ای ایم سی اور وی اے آر ہے اسی طرح سب کچھ یہی ہے کچھ اور اس میں کچھ حاصل بات ہے نہیں دوستو اگر آپ اس انورٹر کو ہریدنا چاہتے ہو تو میں تو پروائیڈ نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ کو مارکیٹ میں تقریباً بارہ سے لے کر چودہ ہزار روپے تک یہ انورٹر مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ یعنی فرسٹ ہینڈ اگر آپ اس کو آن لائن دیکھو گے تقریباً دو سو یا دو سو پچاس ڈالر کے بیچ ہی آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ سیکنڈ ہینڈ لینا چاہتے ہو تو آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں پاکستانی روپیز کے حساب سے تقریباً بارہ سے لے کر چودہ ہزار تک یہ مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی کارامت چیز اگر آپ سولر ٹکنالوجی یا سولر پینل کی جو آؤٹپٹ ہے اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہو تری پیز میں تو اس وقت تو آپ کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے برحال اگر آپ کو سنگل پیز میں کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الک سنگل پیز کے لیے الک انورٹرز ملتے ہیں آپ اس کو میں میں آپ کو وہی سجسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آپ وہی حریدے لیکن اگر آپ کو تری پیز موٹر چلانا ہے یا آپ کے پاس انپوٹ سپلائی ہے سنگل پیز اور آپ نے اس سے تری پیز موٹر کو ویریابل سپیڈ پہ چلانا ہے تو آپ اس انورٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میں پورا لیبل دکھاتا ہوں تو یہ آپ ٹو ایچ پی کے لیے بنائے تو ٹو ایچ پی موٹر کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے اب ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آگے جاکے ہم اور بھی وی اپ ڈی کے بارے میں بتائیں گے وی اپ ڈی کے سیٹنگز کے بارے میں بتائیں گے اسی طرح اور بھی ہم کنٹرولنگ وائرنگ کے بارے میں مزید اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑیے رہے اللہ حافظ موسیقی